بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی طالب نو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں فاہد محمود سپیر گروپ آف کالزر چنینڈا کیمپس اردول کا لیکچرار آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے مقتصر سی گفتگو سالے دوم کے حیثہ نصر میں سے ایک ڈراما ہے جس کا نام ہے کتبہ کا قاضی جس کو لکھا ہے سید امتیاز علی تاج سید امتیاز علی تاج انیس سو میں لاور میں بیدا ہوئے اور انیس سو ستر میں آپ کو آپ کی رہائش رہا پر جہانا وہ قتل کر دیا گیا اور کاتل جہاں وہ آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا اس کی تیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں سید امتیاز علی تاج کا تعرف اردو عدب کے مایناز عدیب اور شراء اور افسانہ نگار میں ہوتا ہے اردو عدب میں بقاعدہ ڈراما نگاری کا جو آغاز ہے وہ سید امتیاز علی تاج اس کے ڈراما انار کلی سے ہے سید امتیاز علی تاج نے ایک افسانے کا مجموعہ بھی لکھا جس کا نام حیبتناک افسانے ہے پھر ایک آپ نے ناول بھی لکھا محاصرہ ایل گھر ناتا سید امتیاز علی تاج بچوں کے لیے بھی لکھا کرتے تھے آپ کو عدبی محول میں اثر آیا گھر میں بھی یہ تک آپ نے تلیم حاصل کی آپ کے والدہ اور آپ کے والد محترم بھی عدبی ذوق رکھنے والے تھے سید امتیاز علی اس وجہ سے آپ کے اندر آپ کے خیالات میں عدبی رنگ جو ہے وہ بہت زیادہ تھا پدایش آپ کے انیسو میں ہوئی وفات انیسو ستر میں ہوئی اور افسانوی مجموعہ آپ نے لکھے حیبتناک افسانے ناول محاصرہ گرناطا لکھا اور ڈراما انار کلی یہ وہ ڈراما ہے سید امتیاز علی تاج کا انار کلی جس نے سید امتیاز علی تاج کو شہرت کی بلندیوں پر کنچا دیا اور آپ کو ڈراما میں صدارتی آوارڈ بھی دیا گیا اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا کرتبہ کا قاضی جو ڈراما ہے وہ انگریزی ڈرامانگار لارنس ہاؤس مین کے ڈرامے کا ترجمہ ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ سید امتیاز علی تاج جو تھے وہ زیادہ تر مغربی جو ڈرامے تھے انگریزی زبان میں یا فرانسیزی زبان میں ان کا ترجمہ کیا کرتے تھے اور آپ بہت اچھے تراجب بھی تھے ڈرامانگاری کے والے سے جو ڈراما کرتبہ کا قاضی جس کا ترجمہ سید امتیاز نے لارنس مین ہاؤس ہاؤس مین کے ڈرامے سے کیا ہے اس کا نبیل باب کچھ یوں ہے کہ ہمارے یہاں یا ہماری سوائیٹی میں جو معاشقی ناانصافی ہے کہ بڑا جو ہے سوزا سے بچ جاتا ہے اور جو مظلوم اور پسا ہوا طبقہ ہے اس کو سزا کا مستحق قرار دے دیا جاتا ہے چھوٹی سی گلتی پر اس کی سردنش ہوتی ہے اس کو پداش کیا جاتا ہے سید امتیاز علی تاز کا یہ ڈراما ہمیں اس چیز کی ایک طرف توجہ ہماری دلاتا ہے کہ انصاف کی تقاضی جو ہیں وہ ہر کسی کے لئے ایک جیسے ہونے چاہیے ہر کسی کے لئے قانون جو ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے اس کے اندر باب کے ہاتھوں بیٹے کو فانسی دی جاتی ہے قتل کے جرم میں اور انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ جب کوئی بھی انسان اس کو فانسی دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو باب خود جوانا وہ فریضہ سارا انجام دیتا ہے بے لاغ انصاف میں انسان کا خونی رشتہ بھی حائل نہیں ہوتا اگر انصاف ہو تو اس میں انسان کے خونی رشتے بھی جہاں وہ رکاورد کا باعث نہیں بنتے کرتبہ کا قاضی فرد اور انصاف کے تقاضی پر اپنے لادلے اور نازے پلے بیٹے کو بھی قربان کرنے سے دریگ نہیں کرتا جو قاضی ہے کرتبہ کا کرتبہ ایک شہر ہے انگلس کا مجودہ سپین کا کرتبہ ایک مسجد کا نام بھی ہے کرتبہ ایک لنیورسٹری کا نام بھی ہے کرتبہ مسجد اکوال کی نظم بھی ہے جس کا نام مسجد کرتبہ ہے تو یہ قاضی صاحب اپنے بیٹے کو بھی فانسی دینے سے دریگ نہیں کرتے اس لیے کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور جب کوئی بھی فانسی دینے کے لیے اس کو موت کے گاٹ اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا عام رایا میں سے یا جو لوگ منتخب کی جاتے ہیں جلاد ان میں سے جب کوئی بھی اس لیے فانسی دینے کو تیار نہیں ہوتا کہ یہ کاضی کا بیٹا ہے الحاظہ اس کو فانسی نہیں اس کو سزا نہیں ہو سکتی تو خود کاضی جو ہے اس کے جرم کے سزا اسے خود دیتا ہے اور اس کو فانسی کے تختے پر لٹکا دیتا ہے ڈرامی کا مقصد یہ تھا کہ سوائٹی کے اندر جو غیر مساوی سلوک ہے بڑے کے لیے قانون کو نہیں گریب کے لیے قانون ہے مفلس کے لیے قانون ہے اس کو ہائی لائٹ جو ہم اسے ڈرامی کے اندر کیا گیا ہے دوسری بات یہ کہ یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے حصہ نصر میں سے تو سپلانٹ صاحب کو یاد ہونا چاہیے کہ اس حصہ میں سے پندرہ نمبر اور دس نمبر کے دو مختلف قسم کے سوالات جو انتحان میں پوچھے جاتے ہیں یا تو حصہ نصر میں سے کسی سبق کا خلاصہ پوچھا جاتا ہے یا پھر پندرہ نمبر کا سوال کسی سبق کا پیرا گراف کے والے سے سیاکو سبا کے والے سے سوال پوچھا جاتا ہے ٹائم کی وقت کی فرصت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو مخصر میں نے یہ تعرف کروا دیا ہے کہ اس کے اندر معاشرتی نائنصافی بڑے کے لئے قانون کا نہ ہونا اور ندار اور نفلس کے لئے قانون کا ہونا جہاں وہ تقاضے بتائے گئے ہیں اور بڑی شخصیت کی اولاد جب ان کے لواحقین کو برا کام کرتے ہیں کوئی غنا کرتے ہیں تو کوشش یہ کی جاتی ہے ان کو جو ہنا وہ رہائی میں لجائے ان کی سزا ماف کرتی جائے لیکن اس ڈرامے سے ہمیں یہ اندازہ ہو جانا چاہیے اندازہ ہوتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ ہر کسی کے لئے ہونا چاہیے اس میں غریب امیر چھوٹا بڑا غلام آقا مجبور محض مفلس ندار کھاتا پتا جو ہنا وہ اس کا فرق نہیں ہونا چاہیے اور بڑی خوبصورتی کے انسات پرتبہ کے قاضی میں سید انتاز علی تاج نے جو اصل ڈراما لارنس نہاوس مین کا ہے اس کو ترجمہ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر کس طرح منصاف کو جہاں وہ قائم رکھ سکتے ہیں طالب علم حضرات میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مختصر سا جو میں نے آپ کے سامنے خاکا رکھا ہے ایک سبق کا ایک ڈرامے کا وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ میں اس کو انشاءاللہ تیار بھی کریں گے تو اگر آپ کوئی تجویز سمجھ میں آئے تجویز دینا چاہیں تو مجھے ضرور دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی